بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوننٹس سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کی پی پی ایسی ایف آئی اے اور ایف پی ایسی کی نیوز کے ساتھ آپ کے حد پت میں ایک نیو ویڈیو بزار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ جب ہمارے پاس کوئی اچھی نیوز ہوتی ہے تو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے جناب ہم پی پی ایسی کا شیڈیول چیک کرتے ہیں کہ آپ پتہ چل جائے کہ واقعی رول نمبر سلپ جو ہے کیونکہ میرے پاس تین بجے مجھے اکسٹروڈر نکال کی کہ اکسار اے ایسی کی جو سلپس ہیں وہ اپلوڈ نہیں ہوئی تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ آپ شام تک ویٹ کریں انشاءاللہ تعلقہ آپ اپلوڈ ہو جائیں یہ دیکھیں جناب اے ایسی کی بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور نیچے سب اس فکٹر کی بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں اے ایسی کی جو ہے کچھ رہتی ہیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گی مگر یہ ہے کہ تین اکتوبر برود اعتبار کو پی پر ضرور ہے اوکی ہو گیا اس کے بعد ہم انٹرویو شیڈیول کی جانب جائیں تو انٹرویو شیڈیول کے اندر جناب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے انسٹرکٹر ٹیکنیکل لیکچرار اکنامکس میل فی میل لیکچرار فیزیکل ایڈیوکیشن موسپل افیسر انسٹرکٹر سب بنجیریر وومن میڈیکل افیسر اور یہ سارے دیکھ لیں انٹرویو جس طرح مطلب ہے کہ ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے اس کے فوراں بعد جو ہے ریزارٹا اس کے بعد آج جو ریٹن ٹیسٹ ہیں ان کی جانب ہم دیکھیں تو جناب آج کون کون سے ٹیسٹ کلیئر ہوئی ہیں جناب آج دو ٹیسٹ کلیئر ہوئے ایک جناب چیف افیسر موسپل افیسر کا ریگولیشن کا ہوا ہے جس میں ٹھرٹی فور سیٹ تھیں ایک سو ساٹھ بند نے کوالیفیل کیا اس کے علاوہ جونئر کلرک کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا جناب بورڈ آف ریونیو لینڈ ریگارڈر ٹھارٹی کے اندر اس کا بھی ریٹن ٹیسٹ دیکھریر ہوئی ہے تو اس کی دس سیٹیں تھی ایک سو چھالیس بند نے پاس کیا ہے اس کا مطلب ہے جو ٹیپنگ کے اندر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ٹیپنگ کے لیے پانچ نہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں ٹیپنگ کے لیے دس سٹوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے دیکھ سیٹ پر فائنل ریزالٹ ہے اگر آپ آج کے چیکنے تو فائنل ریزالٹ کے اندر جناب ایک ڈاکٹر کا ریزالٹ لیٹی جینالل گینیکالوجسٹ کا ریزالٹ جو ہے وہ ڈیکلیر کیے گیا ہے باقی کوئی نیوز نہیں ہے اس کے علاوہ ہم جناب جو ہمارے پاس یہ دیکھنے دی اس کی تین ایڈورٹائزمیں موجود ہیں جس میں چھبیس نمبر جو ہے اس کی سات اکتوبر لاسٹڈٹ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے جناب اس کے اندر کوئی چیز چیٹیں ایسی ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ہائی لائٹ کے اندر جائیں تو اس میں ایک یہ چیز موجود ہے کہ نوٹس فار کینڈیٹ ریگارڈنگ کورڈ ویکسینیشن کورڈ ویکسینیشن جناب جس مند نے ابھی کرائی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا سارٹیفیکیٹ بنوالے اور اگزام کے اندر جا کے بیٹھیں ایک ویکسینیشن کے اندر جو ہے جو وقفہ ہوتا ہے وہ اٹھائی دن کو ہوتا ہے اٹھائی دن نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں اگر آپ نے ایک لگوالی تو اس کا پروف ساتھ لے کر امدیان میں جا سکتے ہیں جو نئی اپلائی ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ نے اگر پہلے سے لگوار کی ہے کورونا ویرس کی ویکسینیشن تو آپ دوسری بھی لگوا سکتے ہیں کسی بھی وقت اور اپنا ساتھ لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب پلینر کے اوپر ہم جاتے ہیں پلینر پر اوپر دیکھتے ہیں کہ جناب والا آج کی کوئی اپ ڈیٹ ہے تو آج کی کوئی کیونکہ آپ پتہ شیڈول تھا آج چکا ہے نیکس ویک کا اس لیے آج کی کوئی ایسی ویک شیڈول جو ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم مطلب ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی مطلب اس کے بارے میں آگا ہم آپ کو فوراں ہی بتا دے گئے یہ دیکھ لیں جناب آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جناب کچھ کا ٹیسٹ کا ریزارٹ اوٹ ہوا ہے کچھ کا جناب والا انہیں اٹریوکلی ڈریک کال کر لی ہے اس کے علاوہ جناب اگر ہم دیکھیں جناب ایف پی ایسی کی جانب ایف پی ایسی کی جب آپ وائب شائٹ اوپن کرتے ہیں یاد رکھیے گا تو یہ جناب ہمارے پاس ریزارٹ یہ جرنل نوٹس اپلیکیشن گائیڈ لائن سلیبس یہ سلیبس کے اوپر کلک کرتے ہیں سلیبس میں یہ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ایف پی ایسی نمبر چھے کا سلیبس ابھی تک نہیں آیا ابھی تک بھی نہیں ہے اگر آپ نے ریزارٹ چیک کرنے تو ریزارٹ کے پر آپ کلک کریں گے اور ریزارٹ کے اندر یہ جناب ہے کہ داکومنٹ رکوا ہے داکومنٹ رکوا ہے پر چیک کرتے ہیں تو ادھر ابھی کچھ نہیں آیا اس کے بعد شارٹ لسٹنگ کا مطلب ہے کہ جب آپ داکومنٹ مغوا لیتے ہیں اس کے بعد شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کمپیٹر رسٹرکٹر سیکنڈری سیکول ٹیچر ٹھیک ہوگی جناب یہ ایک مطلب ایف پی ایسی کی ریلیٹڈ ہے ایف پی ایسی کی ریلیٹڈ کوئی ایسی ایپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ہوففولی کہ جناب کل تک پرسو تک اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد جناب ایف ایے کے بارے میں بتا دوں جیدیں ایف ایے کے بارے میں آپ یہاں پہ یا والا لنک دیتے ہیں لینک دینے کے بعد جہاں پہ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے اس نے بتا دیا کہ فیڈکر ٹیسٹ جو ہے سنٹر اور فیڈکر ٹیسٹ اپلائی کیابل نہیں تھی کیونکہ اس کا فیڈکر ٹیسٹ بھی نہیں تھا لیکن اگزام کے بارے میں یہ دیکھ لیں ابھی اس نے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ یہ یہاں پہ کسی لوگ کچھ لوگ کہا رہا ہے اپڈیٹڈ ویل بھی سون تو اپلوڈ ویل بھی سون تو اس کے علاوہ جناب اگر کسی کے اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے تو وہ بھی یہاں نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب جناب بہت سے سپوڑن ایسے ہیں چاہتے ہیں کہ سر جو جکم اکدوبر پر سوار یہ تو ٹیسٹ تو ہمارا بھی تقرب سلپ بھی نہیں آئی یہ دیکھیں جناب میرے ایک سٹوڈنٹ ہیں جن کا جناب یہ ایسسٹنٹ اور سابج فرکٹر انویسٹیگیشن ساتھ جو ان کے انہوں نے اپلائی کیا ویرچول یونیورسٹری جیل روڈ کیمپس سرگودہ ویرچول یونیورسٹری ایڈیل روڈ سیپر کمپ یہ دیکھیں ایسسٹنٹ کا پیپر جو ہے ان کا جو ہے دیکھ لیں فسٹ اکتوبر کو ہے اور یہ جناب پانچ اکتوبر کو ان کا جناب سابج فرکٹر ہے ایکچلی یہ دیکھ لیں اگزام سٹیٹس ابھی کچھ نہیں ہے لیکن ریٹن ٹیسٹ ڈیٹ بتائی ہوئی ہے تو جناب اس کے بعد یہاں پہ کلک کیا جائے گا اس جگہ پہ اور اس کی جناب روڈ مصرف اپلوڈ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جگہ مکتوبر پانچ اکتوبر کی ڈیٹ تو آئی ہوئی ہے ابھی ہو رہے ہیں سرگودہ اور اسلام آمبار ٹویئن کے ہو رہے ہیں باقی انشاءاللہ اصل مقصد یہ ہے کہ جناب شروع تو ہو گیا ہے جب شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہماری بارے بھی آپ کی باری بھی بہت جلد آ جائے گی اس لئے اپنی تیاری جاری رکھیں تو یہ تھی جناب ہماری آج کی نیوز اور آپ نے ہمارے اس چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبکرائب کر لیں اور اس کے بارے آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ نیوز کیسے لگتے ہیں اس کے بارے ضرور کمی کریں بہت شکریہ آپ کا